یقیناً پشاور خودکش حبل کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ یہ دھماکہ ہے ان اس وقت ہوا جب پشاور سے دو گھنٹی کی بسافت پر راول پنڈی میں پاکستان اور آسٹریلیا کرکٹ ٹیم میں مدعمہ دے مقابل تھی یہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت اہم دن تھا پاکستان کی انٹرلیشنل کرکٹ کے لیے بہت اہم دن تھا کیونکہ پاکستان میں بھرپور انداز سے انٹرلیشنل کرکٹ بحال ہو رہی تھی اور چوبیس سال بعد آسٹریلیا کا پاکستان کے لیے دورہ تھا آسٹریلیا کا یہ دورہ اس حوالے سے ہمیں علم ہے کہ پاک دشمن قوتیں اس دورے کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں لیکن بہرحال کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد بہت بہت شکریہ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حالیہ سالوں کا اس حکومت کا یقیناً اندھو ناک ترین یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے آج پشاور کا یہ واقعہ یہ بتائیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے مگر اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی سپیسیفک انٹیلیجنس انفرمیشن نہیں تھی کہ اس قسم کا کوئی حملہ ہ ہونے والا ہے ویسے تو کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے مگر اس کی جو چھاپ ہے وہ کوئی پہچاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیا خبریں ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اس قسم کی حرکتیں پوری دنیا میں اسلامیک سٹیٹ یا جس کو ہم دائش کے نام سے پہچانتے ہیں وہ کرتی رہی ہے گو کہ اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے ابھی تک نہیں کی ہے اور دائش بھی ہمارے پڑوس میں بھی ہے کننڈ میں بھی ہے نگہار میں بھی ہے اور نورستان میں بھی ہے پلکل قریب لیکن ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی اور نہ ہی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے ایک تو گھنٹے میں ہو جائے گی لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری دنیا میں دائش کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں خاص طرح ہمارے چار پارٹرز کے نزدی کی ان کی ایک پڑی تعداد موجود ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ انہوں نے کیا شیخ صاحب کیا کیسولٹی نمبرز ہیں آپ تک جو اب تک پہنچے ہیں کیا اس وقت کے نمبرز ہیں ہمارے پاس تو فیفٹی تھے لیکن ہاسپٹل نے فیفٹی فائی و فیفٹی سکس کی ہے ہمارے پاس تو فیفٹی آئے تھے کوئی پسریفاً سات سوا سات بڑے لیکن شیخ صاحب اگر یہ سکسی فائیو ہے تو یہ ہے اچھا زخمیوں کی کیا کیفیت ہے اور کیا نمبرز ہیں زخمیوں کے زخمی ایک سو ستر اسی لوگ زخمی ہے تو یہ بلکل بھری بھی مزید تھی اور نماز جاری تھی شیخ صاحب جس وقت یہ ایک خودکوش حملہ آور تھا جس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے یا دو تھے اس واقعی کے حوالے سے کیا اب تک کی کیا انفرمیشن ہے جو کنسولیڈیٹ ہوئی ہے جو کہ اب ہم جس کو کہہ سکتے ہیں تو اس انفرمیشن ایک ادارہ ایک جو آپریشنل ہیں وہاں پہ وہ ایک کہہ رہا ہے اور ایک دو کہہ رہا ہے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ان کی طرف سے فائنل نہیں آیا لیکن یہ آگے تک پہنچا ہے اور اس نے جا کے اکلی صفحوں میں جا کے اپنے آپ کو سویسائٹ کیا ہے بلاس کیا ہے اور ایک ایک کی کچھ ہے کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ دو لوگ تھے لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے ہمیشی لیے ایک پہ ہی ہیں لیکن ایک دو جو پولیس کے وہاں پر آفیسر ہیں بہت دو کہہ ہونے کی بھی نشان دیکھ رہے ہیں اور شیخ صاحب جتنا بڑا یہ حملہ ہے جتنا بڑا یہ دھواکہ ہوا ہے جتنا اس سے لقصان ہوا ہے یہ جتنا مواد جتنا بارودی مواد اس خودکش حملہ آور کے پاس تھا یہ دس پندرہ کلو سے کم تو یہ بات نہیں لگ رہی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو جس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ تو بڑی بہتر سکویٹ سے چل کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ممکن ہے اندر بھی انہوں نے کچھ پوچھایا ہو ابھی فائنل انویسٹیگیشن نہیں ہے لیکن جو بندہ پسٹل سے پولیس والے کو مار رہا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اس کی سکویٹ جو ہے کچھ زیادہ وزن اٹھانے والے اٹھائے جانے والے خودکش حملہ آور کی نہیں تھی ممکن ہے انہوں نے اور بھی آج کل نئی نئی آئی ڈیز آئی ہوئی ہیں ممکن ہے انہوں نے پہلے بھی اندر کچھ لوگ پوچھایا ہو لیکن ابھی کیونکہ فائنل انویسٹیگیشن نہیں ہے ہمارے پاس تو ویڈیو میں وہی ایک آدمی آ رہا ہے جس جو کہ جس نے پولیس والے کو تو پولیس والوں کو شہید کیا اور اندر داخل ہویا اور اس نے یہ کام کیا اس سے پہلے ویسے شیخ صاحب اس سے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے حالات بہت بہتر ہیں یہ جیسا آج واقعہ ہوا ہے معاف کیجئے ایک زمانے میں تو یہ ہر دوسرے روز اس قسم کا واقعہ ہوتا تھا تو اس لحاظ کی اس انداز کی سیکیورٹی بھی اب نہیں ہے جیسے کہ امام بارگاہوں میں یا مساجد بیجس انداز کی سیکیورٹی ہوتی تھی کیمراز ہوتے تھے یا یہ کہ وہاں پہ سکینرز وغیرہ ہوتے تھے واک تھرو گیٹس ہوتے تھے اس انداز کی سیکیورٹی ہمیں یہاں نظر نہیں آئی ہے جیسے کہ پہلے ہوتی تھی اور اب یہ معمول کی زندگی تھی اس کم از کم اس جگہ پہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں آپ دیکھیں نا حالات اور مسجدیں اسلام کی طرف اتنا کئی ہزار مسجدیں صرف اسلام آباد ہیں اور اسلام آباد پولیس کے پاس سکینر جو ہیں وہ بیس بائیس ہیں اور اسی طرح دوسرے شہروں کی بھی صورتحال ہے مسجدیں جو ہیں وہ الحمدلہ بہت زیادہ امام بارگاہ ہیں مسجدیں ان کی تعداد بہت زیادہ پڑ چکی ہے اور نمازیوں کا رجحان بھی جمعہ کا دن تھا اور جو اس طرح دشمن اسلام دشمن اور مسلمانوں کو آپس میں لانے والی قوتیں ہوتے ہیں ظاہرہ وہ پہلے بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں سٹریڈی کرتے ہیں اور ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں کرتے وہ ہفتے لیتے ہیں کہ سیلیکشن کے لیے کہ ٹائمنگ کی سیلیکشن کے لیے وہ ریکی کرتے رہ لیں اور اس کے بعد یہ اس قسم کا واقعہ کرتے ہیں کیونکہ ان مقامات پر سرکاری انتظامات ظاہر ہیں جیسے کہ آپ نے کہا اور صحیح بھی بات ہے کہ ہزاروں جگہوں پہ تو یہاں پہ ہماری سیکیورٹی اپریٹس کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک ایک جگہ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کر سکے واک ترو گیٹس سکینرز ویس ساری چیزیں مگر اس قسم کے جگہوں نے اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے اس مسجد امامیہ میں ایسے کوئی انتظامات تھے جو کہ کرتے ہیں عام طور پر لوگ اپنے واک ترو گیٹ لگاتے ہیں اپنا انتظام کرتے ہیں میرے خیال میں وہ چیزیں اب اس لحاظ سے ہیں نہیں پاکستان میں جیسی کہ ہوا کرتی تھی اب سے چند سال پہلے کافی نارمل ہو چکے تھے حالات اور معاملات جو ہیں اس لیے میرا خیال ہے سیکیورٹی میں ہر مسجد کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے ہر مسجد کے اپنے طلبہ کی بھی جیورٹی ہوتی ہے اور کیونکہ اگر ان لوگوں کی اپنی مدرسوں کے بعد اور اپنی مسجدوں کے بعد چھوٹی نہ ہو تو بہت مشکل ہو جائے کیونکہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ مسجدوں کی تعداد اب اسلام آباد جیسے چھوٹے سے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں ہے اور مدرسوں میں جہاں طالبات یا دوسرے طلبہ پڑھتے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں پہنچ چکی ہوئی ہے سو اس لیے ساری صورتحال میں ساری قوم کو ایک ہونا پڑے گا اور ساری قوم کو فکر کرنی ہوگی کہ اس کا صدب آپ کے ایک بھی یہ آنکھیں کھٹی رکھنی ہوگی اور سارے معاملات پر نظر رکھنی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حکومت کے اور ظاہر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے حالات میں بہت بہتری ہے اس لیے ہم آج یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور کا اس سب سے بڑا واقعہ ہے دہشتگردی کی سب سے بڑی کارروائی ہے آپ پرائیم منسٹر سے ملے کیا سنس تھا ان کا ظاہر ہے وہ فکر مند تھے اور انہوں نے ساری صورتحال آپ دیکھیں آٹھ میں وقت سے پہلی آپ کے پروگرام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مارچ کو ایک دن ہے ہم سب لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی حجاب والے بھی اور دوسرے بھی اور چار لوگ اگر با یک وقت نکلیں گے اور ایک ہی جگہ پہ نکلیں گے تو وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے لوگ جذبات کے عالم میں بس آپ ساکسا بات یہ پروگرام کیا کریں کہ لوگ جذبات کو کنٹرول کریں اور ہر آدمی بذید ہوگا کہ میں نے اسی چوک میں ضروران ہے میں نے اسی وقت آنا ہے جس وقت میرا مخالف وہاں آئے گا تو پھر اس طرح کیسے حالات چل سکیں اگر پولیس تھوڑا سا بھی تھوڑی سی بھی کارروائی کرتی ہے تو آج کل یہ ٹیلی فون کیمرے ہیں ان کے ایسے سے پولز بنا کے بتائے جاتے ہیں یہ پولیس دیمارلائز ہو چکی ہے کرزہر ہے ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے سو ہمیں جس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں ہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں اور ایک دوسرے کے لیے جائش پیدا کریں اور زبان میں نرمی پیدا کریں اور وہ جملے اور وہ نعرے استعمال نہ کریں جو کسی کے عقیدے کے یا کسی کی دلازاری کرتے ہوں تو اس میں تو آپ ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کی فالوئنگ ہے آپ اس میں بہتر اول ادا کر سکتے ہیں